سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل اف کے اکیڈمی میرے پیارے سٹوڈنس تو آج کی کلاس میں بھی آپ کو سبجکٹ اور پریڈگیٹ کے متعلقی باتیں بتائی جائیں گی اس سے پہلے والے لیسن میں بھی یہی بتایا گیا تھا اس کی تعریفات سمجھائی گئی تھی ان کو مثالوں سے سمجھایا گیا تھا آج بھی اسی سے متعلق سبق ہے یعنی سبجکٹ اس کو اردو میں یوں سمجھ لیجئے کہ مبتدہ اور فائل اور خبر سے متعلق سبق ہے اور جس کا ہیڈنگ دیا گیا ہے گرامر کا پارٹ نمبر دو یعنی حصہ نمبر دو اس سے پہلے کہ لیسن کو شروع کریں میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک این کومنٹس کریں اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیج کو فالو کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اگلا لیسن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو چلیئے بلا تاخیر بورٹ پہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے کیا اس سبق کا خلاصہ ہے تو دیکھئے یہاں لکھا ہوا ہے سبجکٹ اور پریڈیکیٹ لکھا ہوا ہے سبجکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی یہ سبق بھی سبجکٹ اور پریڈیکیٹ کے متعلق ہی ہے اس سے پہلے والا بھی سبق سبجکٹ اور پریڈیکیٹ کے متعلق تھا جو لوگ نئے جڑے ہیں مجھ سے ان سے میری درخواست ہے کہ پہلے پچھلے سبق کو دیکھیں آپ میری ویڈیو کے پلے لسٹ میں جائے اور وہاں جا کر کے ایک فائل بنی ہے گرائمر کے نام سے وہاں سارے اسباق مل جائیں گے آپ وہاں جا کر کے پچھلے اسباق کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ ایک سبق کا دوسرے سبق سے ربط معلوم ہو جائے تو یہ سبق ہے سبجکٹ اور پریڈیکیٹ کا اس سے پہلے ایک پارٹ اس کا گزر چکا ہے اس لیے یہاں پارٹ نمبر دو یعنی حصہ نمبر دو لکھا گیا ہے اور یہ گرامر کا سبق ہے لہٰذا اس لیے اس کو گرامر کا ہیڈنگ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس لیسن کے اندر جو سمجھایا جائے گا وہ یہ سمجھایا جائے گا کہ سبجکٹ کبھی کبھی تو ایک ہوتا ہے اور کبھی جو ہے سبجکٹ کبھی ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اسی کو یہاں نوٹ ڈال کر بتا دیا گیا واضح ہے کہ سبجکٹ کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اور کبھی کئی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے سبجکٹ کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اور کبھی کئی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی جیسے کہ یہ کہہ آئی گو میں جاتا ہوں تو آئی گو میں گو تو پریڈیکیٹ ہے اور آئی کیا ہے سبجکٹ ہے خبر ہے تو یہاں کیا ہے ایک لفظ پر مشتمل سبجیکٹ ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے زائد پر مشتمل سبجیکٹ یعنی فائل ہوتا ہے جیسے کہ مضاف مضاف علیہ سے مل کر کے بنتا ہے اسی طریقے سے صفت موصوف سے مل کر کے سبجیکٹ بنتا ہے انہی سارے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اسی کا آج ایک پارٹ ہے اور ایک جھلک ہے تو دیکھئے اوپر جو ہے ہیڈنگ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ اور پیڈکیٹ یعنی یہ کلاس جو ہے وہ سبجیک کا شورٹ فارم ہے واضح رہے کہ کبھی ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ کبھی ایک لفظ کا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کئی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے کس پر کئی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کبھی صفت موصوف سے مل کر بنتا ہے جیسے عربی قواعد میں آپ جانتے ہیں اور کبھی مضاف مضاف علیہ سے مل کر کے اسی طریقے سے کبھی کسی اور چیز سے مل کر کے بنتا ہے اور ان سبوں سے مل کر کے سبجیکٹ اپنی شکل اختیار کرتا ہے تو دیکھئے یہاں کچھ ا پلس دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے یہاں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ یعنی فائل یا مبتدہ فائل یا مبتدہ اور یہاں لکھا ہوا پریڈکیٹ یعنی خبر تو اس لائن میں جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور اس لائن میں جو ہے وہ پریڈکیٹ ہے دیکھئے پہلا سنٹینس ہے برڈز کیا ہے برڈز فلائی کیا ہے سنٹینس ہے یہاں ہے برڈز اور یہاں ہے فلائی کیا ترجمہ ہوتا ہے پرندے اڑتے ہیں ترجمہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے اس سے پہلے والے سبق میں آ چکا ہے برڈز فلائی ترجمہ ہوتا ہے پرندے اڑتے ہیں اب اس کی تحقیق کی گئی ہے کہ یہ برڈز کیا ہے یعنی قائدے کے حساب سے برڈز کو کیا بولیں گے تو یہ برڈز جو ہے ناؤن ہے کیا ہے ناؤن ہے یعنی اسم ہے کیا ہے اسم ہے اور ناؤن کی پوری تفصیل ابھی آئے گی اگلے سبق میں آئے گی انشاءاللہ پہلے ابھی آپ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ برڈز فلائی کا ترجمہ ہوتا ہے کیا ہونا پرندے اڑتے ہیں اور یہ برڈز کی جو تحقیق کی گئی ہے وہ کیا ہے ناؤن سے کی گئی یعنی یہ ناؤن اردو میں اس کو اسم بولیں گے اسم ہے اور فلائی کیا ہے یہ ورب یعنی فیل ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ پرندے اڑتے ہیں تو یہ کیا بن گیا اس سنٹینس کا یعنی برڈز فلائی کے اندر جو جملہ ہے سنٹینس ہے یہ اس کے اندر یہ کیا ہوگا برڈ کیا ہوگیا برڈز یہ سبجیکٹ یعنی فائل بنا برڈز فلائی میں برڈز کیا بن گیا سبجیکٹ یعنی فائل بن گیا اور فلائی کیا ہوگیا یہ پریڈیکیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کیا ہوگیا پریڈیکیٹ یعنی خبر بن گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہے تو دیکھیں برڈز جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر ایک لفظ ہے کیا ہے ایک لفظ ہے اس کے بعد میں جو دیکھئے اس کے بعد میں کیا ہے کریم is an engineer کیا سنٹینس ہے دوسرا سنٹینس کریم کیا ہے کریم is an engineer کیا ہے کریم ایک انجینئر ہے کریم ایک انجینئر ہے ابھی انتہ ہے ہندی میں بولتے ہیں ابھی انتہ تو اب دیکھئے کریم کیا ہے یہ کریم اس کی تحقیق ہوگی گرامر کے حساب سے گرامیٹکلی جو ہے یہ یہ ناؤن ہے کیا ہے اسم ہے کریم کیا ہے اسم یعنی ناؤن یعنی کیا ہے اسم ہے اس این انجینئر یہ کیا ہے پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے کیا ہے پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے یعنی اس سنٹنس کی جو تحقیق کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کریم اس این انجینئر کریم ایک انجینئر ہے کریم ایک کیا ہے ابھیانتہ ہے اور اس کے اندر کریم کیا ہے ناؤن ہے اور یہ ناؤن کیا ہے سبجیکٹ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے سبجیکٹ یعنی فائل بن رہا ہے مبتدہ بن رہا ہے اور is an engineer یہ اس کی خبر ہے اسی طریقے سے اگلی مثال جو ہے وہ ہے we came کیا ہے we اور یہاں دیکھے لکھا ہوا ہے came ہم سب آئے تھے تو دیکھیں آپ پر we کیا ہے یہ we ایک ورڈ ہے اور came یہاں یہاں ایک ورڈ ہے ہم سب came کا ترجمہ کرتے آئے ہم سب آئے تو we کی تحقیق کیا کیا ہے we کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پروناؤن ہے کیا ہے we کیا ہے پروناؤن ہے پروناؤن منس اردو میں ہوتا ہے زمیر کیا ہوتا ہے زمیر پروناؤن منس زمیر تو پتا چلا کہ we کیا ہے پروناؤن یعنی زمیر ہے اور came verb ہے یعنی predicate ہے جس کو اردو میں خبر بولتے ہیں تو اس سنٹینس کے اندر پتا چلا کہ we کا ترجمہ ہوتا ہے ہم سب ہم اور یہ جو ہے اس سنٹینس کے اندر پروناؤن ہے اور فائل بن رہا ہے اور یہاں جو ہے کیم ورب ہے جو خبر یعنی پری ڈکیٹ بن رہی ہے اس کے بعد میں اگلا سینٹنس ہے دے آر پلیئرز کیا ہے دے دے آر پلیئرز کیا دے آر پلیئرز کیا ترجمہ ہوگا وہ سب کھلاڑی ہے دے منس وہ سب آر پلیئرز کھلاڑی ہے وہ سب کھلاڑی ہے تو اب دیکھئے یہ دے کیا ہے اس کی تحقیق کیا کریں گے گرامر کی حساب سے تو دے کی تحقیق کریں گے دیکھا ہے کیا ہے یعنی زمیر ہے اور آر پلیئرز یہ اس کی خبر یعنی پری ڈکیٹ کیا ہے پری ڈکیٹ یعنی خبر ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ ہے جو سبجیکٹ بن رہا ہے اس کے بعد میں اگلا سینٹنس دیکھئے اگلا سینٹنس ہے کیا لکھا ہوا ہے یہ لسائلنٹ ہے اس کا بھی قائدہ پڑھایا جائے گا ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ ال اس کا سائلنٹ ہے walking نہیں پڑھتے ہیں اس کو walking پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں walking تو سنٹنس ہے ورڈ ہے walking is useful for health walking is useful walking is useful for health کیا ترجمہ ہوگا تفریح کرنا چلنا کیا کرنا کے لیے صحت کے لیے مفید ہے چلنا تفریح کرنا صحت کے لیے is useful for health صحت کے لیے مفید ہے تو اب دیکھئے یہ walking کی تحقیق کیا ہوگی walking کیا ہے walking جیرنڈ ہے کیا بولتے ہیں اس کو جیرنڈ walking کو کیا بولتے ہیں انگلیش میں جیرنڈ بولتے ہیں یعنی verb کا جو ing فرم ہوتا ہے اس کو انگلیش کے اندر جیرنڈ بولا جاتا ہے مزدر بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں حاصل مزدر بولتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جیرنڈ جو ہے وہ walking کیا ہے جیرنڈ ہے اور اس کے بعد میں is useful for health جو ہے وہ کیا ہے اس کی خبر یعنی pre-decade ہے تو اس کے اندر یہ تحقیق ہوئی کہ walking کا ترجمہ ہوتا ہے چلنا تفریح کرنا اور یہ کیا ہے جیرنڈ ہے اس کے اندر کیا ہے جیرنڈ ہے اور یہ جو word walking یہ ایک word ہے جو فائل بن رہا ہے اس کے بعد میں کیا ہے smoking یہ دیکھئے smoking لکھا ہوا یہاں ہے is harmful for health smoking is harmful for health یہاں پر بھی دیکھئے smoking کیا ہے اس کی تحقیق کریں گے ترجمہ کریں گے اس کا cigarette نوشی کرنا کیا ہے صحت کے لئے نقصان دے ہیں cigarette نوشی کرنا صحت کے لئے نقصان دے ہیں تو یہاں پر smoking کیا ہے یہ جیرنڈ ہے یہ بھی کیا ہے جیرنڈ ہے یعنی word کے first form میں ing لگا کر کے جو بناتے ہیں اس کو جیرنڈ بولتے ہیں تو یہ کیا ہے جیرنڈ ہے اور is harmful for health یہ کیا ہو گیا predicate ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلا word ہے وہ ہے to air to air کیا is human to air is human یعنی to air means ہوتا ہے کیا کرنا to air غلطی کرنا to air غلطی کرنا is human انسان کا کام ہے ترجمہ کیا کریں گے to air is human غلطی کرنا انسان کا کام ہے تو یہ جو ہوتا ہے یعنی verb سے پہلے to لگا کر کے جو شکل بناتے ہیں اس شکل کا نام انگلیش کا اندر کیا ہوتا ہے infinitive ہوتا ہے یاد کر لی جگہ verb سے پہلے یعنی کوئی بھی فیل سے پہلے to لگا کر کے جو ایک شکل دیتے ہیں اس شکل اور شیپ کا نام انگلیش میں دیتے ہیں infinitive کیا دیتے ہیں infinitive بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں infinitive بولتے ہیں تو to air to air کو کیا بولیں گے انگلیش کے اندر infinitive بولیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ کیا ہو گیا مبتدہ ہو گیا اور is human کیا ہے انسان کا کام ہے اس کا ترجمہ کرنگی غلطی کرنا انسان کا کام ہے تو is human کیا ہو گیا اسی کا پریڈکیٹ یعنی اس کی خبر ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ ہے to forgive کیا ہے to forgive اس کے بعد میں یہاں لگا ہے is divine to forgive is divine to forgive is divine یہاں پر بھی دیکھیں to forgive کیا ہے to forgive یہاں پر بھی کیا ہے first form verb کے first form یعنی fail کی پہلی شکل سے پہلے to لگا کر کے جو بنائے ہیں اس شکل کو انگلیش کے اندر کیا بولتے ہیں infinitive کیا بولتے ہیں infinitive کیا بولتے ہیں یعنی خبر ہے کیا ہے predicate یعنی خبر ہے تو میرے پیارے students یہ تھے کچھ examples یہ تھا کچھ نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہاں دیکھئے یہ اس نقشے میں جو لکھا ہوا ہے یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو صرف ایک لفظ ہو کر کے فائل بن رہا ہے یعنی sentence مکمل ہو رہا ہے اور sentence میں جو فائل ہے وہ صرف ایک لفظ ہے برڈز بھی ایک لفظ ہے کریم بھی ایک ہے we بھی ایک ہے they بھی ایک ہے اس طریقے سے نیچے تک ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں اس کی تحقیق کی گئی یہ برڈز کو کیا بولتے ہیں انگلیش میں ناؤن بولتے ہیں کریم کو کیا بولتے ہیں ناؤن بولتے ہیں اسی طریقے سے we کو کیا بولتے ہیں pronoun بولتے ہیں اس طریقے سے اس کی تحقیق کی گئی ہے اور اس کو جو ہے subject یعنی مبتدہ کی جگہ پر رکھا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں fly verb ہے اسی طریقے سے is an engineer یہ بھی کیا ہے یہ سب مل کر کے کیا ہو گیا پریڈیکیٹ ہو گیا کیم پریڈیکیٹ ہے یہ سب جو ہے نیچے تک کیا ہے یہ سب پریڈیکیٹ ہے جس کو اردو میں خبر بولتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ subject اور پریڈیکیٹ کو کیسے پہچانتے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا ایک پارٹ تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ subject کبھی کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اور کبھی ایک لفظ سے زائد پر مشتمل ہوتا ہے تو یہاں جو مثال دے کر کے سمجھائی گئی ہے وہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے subject اس کی مثال ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اگلی مثال آوے گی ہے اور اگلا سباق آوے گا جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ کبھی کبھی subject کیا ہوتا ہے ایک لفظ سے زیادہ سے مل کر بنتا ہے کبھی مضافلے سے مل کر بنتا ہے کبھی موصوف صفت سے مل کر بنتا ہے ان سبوں کی تفصیل انشاءاللہ کیا ہے lesson وائز آتی رہیں گی اس سے پہلے کہ lesson کو ختم کریں میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چائنل کو سبسکرائب لائک کومنس کریں اور اگر آپ مجھے فیس بک پیٹ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیچ کو فالو کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اگلا lesson آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے سوق میں اگلے lesson کے ساتھ جب تک کریے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ